کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام کرپٹو کرنسی علماء اس کے بارے میں خاموش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری نے اس کو ایزے کرنسی ابھی تک لیگل نہیں کیا ہے یعنی قبول نہیں کیا ہے لیگل ہونا الگ چیز ہے لیگل کا مطلب بہت سے کنٹری نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس میں خرید و فروخ کر سکتے ہیں علماء کہہ رہے ہیں حرام نہیں کہہ رہے یاد رکھو توقف توقف کا مطلب ہم کوئی ایسا فتوہ نہ دے دیں کہ کل ہمیں بعد میں اس سے رجوع کرنا پڑے اس میں اس کا امکان ہے کہ کل کوئی بہت بڑی آفت آ سکتی ہے لوگوں کے کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے امکان ہے اس بات کا تو کوئی ملک اگر اسے ایزے کرنسی قبول کر لے تو اس ملک میں پھر ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جتنے بڑے بڑے کنٹری ہیں کوئی بھی اس کو ایزے کرنسی قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں لے رہا تو پھر مفتی کیوں ذمہ داری لیں اپنے کندے پر رکھ کے بندوق کیوں چلائیں جب ریاستیں ذمہ داری نہیں لے رہی ہیں باقی اس میں دو رائے لوگوں کی جو عام لوگ ہیں ان کی دو رائے چل رہی ہیں جس کا پیسہ لگاوا ہے اس کے ہاں اس سے بہتر کوئی کرنسی ہے ہی نہیں جس کا نہیں لگاوا وہ کہہ رہے بلکل ناجائز ہے تو اس میں بہت مشکل ہے رائے قائم کرنا اس کے فائدے بھی ہیں اور سائٹ ایفیکٹ بھی ہیں فائدے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم پر نازل ہوئی ہے لیکن کچھ سائٹ ایفیکٹ بھی ہیں کہ ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چپت لگینا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں امکان ہے میں نہیں کہہ رہا کہ لازمی ہے تو اس لیے ہمارے بہت اس پہ ہم نے بحثیں کی ہیں جامعہ ترشید میں بھی اور اس سوفیر کے ماہرین بھی آئے کیسے بنتی ہے کہ بہت اس پہ ورشاپس ہوئی ہیں جامعہ ترشید میں بہت اس کو سمجھا گیا ہے لیکن نتیجہ یہی ہے جب تک ریاست اس کو ایز ایک کرنسی قبول نہیں کرتی ہے ریاست ذمہ داری نہیں لے لیتی تو اس وقت تک علماء اس کے بارے میں خاموش ہی رہیں گے